بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک کے معزز خاتین و حضرات امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو قرآن مجید کی ہر صورت اہم فوائد کی مالک ہے اسی حوالے سے آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو سورہ کوسر کے بہت ہی پاورفل دو عمل بتائیں گے خاص طور سے تجارت پیشہ اور دکاندار حضرات اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ کوسر مکہ میں نازل ہوئی یہ قرآن کے آخری سفارے میں ہے لفظ کوسر کا مطلب ہے بہت زیادہ یا کسرت سے اس سے اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نوازا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ اس کا شکر ادا کریں دوستو کوسر سے مراد پانی ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس ندی کو سورہ کوسر کے نزول کا سبب بتایا گیا سورہ کوسر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا آپ نے یہ عمل خصوصا موسم گرمہ میں کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے دوستو ہم تمام وظیفہ انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام اللہ تعالی انسان کی کسی نیکی کے عجر کو ضائع نہیں فرماتا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس کا فائدہ انسان کو پہنچے یا کسی دوسرے جاندار کو کہیں بھی سے حکیر نہیں سمجھنا چاہیے احادیث مبارکہ میں معمولی باتوں پر عجر کو بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیک بات کو حکیر مت جانو خواہ تم اپنے بھائی کے ساتھ ہشاش بھشاش چہرے کے ساتھ ملو دوستو جس طرح انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا عجر و سواب ہے اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی صلاح ملتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی وہ کونے میں اترا پھر اس نے پانی پیا اور نکل آیا اس نے دیکھا کہ ایک کتہ ہاپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے مٹی چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا اسے بھی پیاس اسی طرح ستا رہی ہے جیسے مجھے لگی تھی پھر اس نے کونے میں اتر کر اپنے موزے میں پانی بھرا اور موزے کو موں میں پکڑ کر کونے سے باہر آیا اور پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس نیک عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے پر بھی ہمارے لئے عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو کھلانا پلانا بھی نیکی ہے اور ہر نیک عمل صدقہ ہے لہٰذا دوستو آج کل گرمی کا موسم ہے اور گرمی بھی شدت کی ہے ہماری طرح چرند پرند بھی موسم کی شدت محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں اسی طرح چرند پرند کو بھی پیاس لگتی ہے گرمی کے موسم میں آپ نے اکثر پرندوں کو مرا ہوا دیکھا ہوگا بعض پرندے اڑتے اڑتے اچانک گر پڑتے ہیں یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہی گرتے اور مر جاتے ہیں اس موسم میں نیکی کرنے کا یہ بھی ایک موقع ہے اپنے مکان کی چھت بالکونی یا جہاں پرندے آسانی سے آ جا سکیں ایسی جگہ پر کسی چوڑے برتن میں پانی رکھ دیجئے اور ہو سکے تو پرندوں کا چارہ برڈز فیڈ بھی رکھ دیجئے اور صرف سات مرتبہ سورہ کوسر بھی پڑھ دیجئے پھر کامیابی کے رنگ لگتے آپ خود دیکھیں گے اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے دروش شریف بھی لازمی پڑھیں انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی اس وظیفہ کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سورہ کوسر کا دوسرا عمل بھی پیش خدمت ہے دوستو سورہ کوسر کی پہلی آیت پاک یہ آیت پاک بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے یہ آیت پاک رنج و غم حزن و ملال کو دور کرتی ہے قلب مومن کو فرط و شاد مانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے کیونکہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ابتر ہونے کا تانہ دیا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کر آپ کی دل جوئی فرمائی کفار کی تانہ سے آپ کے قلب خاطر پر جو بارے گرا آ گیا تھا اس کو دور فرمایا آپ کو کوسر بامانی کسرت زیادتی برکت اور جنت کے حوزے کوسر عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی لہذا اگر کوئی شخص کسی معاملے میں فنس گیا ہو تو اپنے رنج و غم اور دل کی تنگی دور کرنے کے لیے اس آیت پاک کو روزانہ کم از کم تین سو تیرہ بار پڑھنے کی عادت بنائے انشاءاللہ اس کا رنج و غم دور ہو کر فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص بے برکتی کا شکار ہو تو وہ اس آیت پاک کو پانچ سو بار پڑھ کر اللہ پاک سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے انشاءاللہ اس کو اندازہ سے بڑھ کر خوب خوب برکت ہوگی اگر کوئی بے اولاد ہو تو وہ اس آیت پاک کو میاں بیوی دونوں اپنے نام کے عداد کے مطابق روزانہ پڑھنا شروع کر دیں اگر کوئی طبی یا جسمانی خرابی نہ ہوگی تو انشاءاللہ ایک سال کے اندر ان کا دامن مراد بھر جائے گا اور اگر کوئی شیرخوار بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو اس پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا رونہ بند ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی اولاد نافرمان ہو جائے تو ان کو فرمابردار بنانے کے لیے چالیس دن تک روزانہ اس آیت پاک کو اس کے نام ما والدہ کے آداد اور آیت پاک کے آداد کو جمع کر کے اسی تعداد کے موافق پڑھے اللہ کے کرم سے وہ فرمابردار بن جائے گا اس کے علاوہ کمواری بچیوں کے رشتوں کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے میاں بیوی میں الفت و محبت میں اضافہ کے لیے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے جو شخص مستقل بنیاد پر سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اسے قیامت کے دن سواب سے ضرور فائدہ ہوگا روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص باقائدگی سے سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اللہ قیامت کے دن آخری دن پیاس کو دور کرے گا اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص رات کو نماز تحجد کے بعد سو مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا وہ اپنے خواب میں آخری رسول کو اللہ کی خواہش سے دیکھے گا سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور حج کی تکمیل کے لیے اللہ سے درخواست کریں اور حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا کریں سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں اگر آپ برکت چاہتے ہیں زندگی میں کامیابی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اگر آپ زندگی میں دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبح اور شام کے وقت ایک بار 129 بار سورہ کوثر کی تلاوت کریں سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والوں کو دشمنوں سے بچاتا ہے برے عمال سے محفوظ رہنے کے لیے دن میں ایک ہزار بار اس کی تلاوت کریں دوستو اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ مخلوق خدا کی بے لاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی وگڑی بنا سکتا ہے شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ